اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں تو میں سرینہ رہیل آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں میری بہت پیاری سبسکرائبر نے کہا تھا کہ کمپیکٹ پاودر اور لوس پاودر میں آپ کیا فرق ہے اس کے بارے میں ریویو دیں تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ کمپیکٹ کیوں یوز ہوتا ہے اور جو لوس پاودر ہے وہ کس لئے یوز ہوتا ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ آپ جو ہیں کمپیکٹ پاودر کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور لوس پاودر کو کیسے کر سکتے ہیں تو میرے پاس آج جو دو کمپیکٹ پاودر ہیں ایک کرسٹین کا ہے ایک مس روز کا ہے فیلحال اور جو لوس پاودر ہے وہ کرسٹین کا ہے تو ان کے کمپیکٹ کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھ لیں یہ مس روز کا جو ہے اس طرح سے ہے موسٹرائز وائٹننگ ٹوو وے کیک اور یہ دوسرا ہے میرے پاس اس طرح سے اس کا میں نے پہلے بھی ریویو کافی جو اپنی ویڈیو میں ریویو دیا ہوا ہے کرسٹین کا کمپیکٹ کا تو کمپیکٹ کس کے لئے یوز ہوتا ہے یہ بیسکلی ڈرائی سکن پہ جو نہیں یوز کرنا چاہیے آئیلی سکن پہ یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈرائی کیک ہوتا ہے تو ایک بات تو اس کی یہ ہے دوسری یہ کہ اس کے اوپر ٹو وے کیک لکھا ہو یا ٹوین کیک لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ڈرائی سپن سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویٹ سپن سے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اب تیسری جو بات یہ ہے کہ لوز پاورڈر اور کمپیکٹ کا کام ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کی بیس کو سیٹ کرتا ہے آپ کی بیس کو فلالس بناتا ہے اور آپ کی جتنے بھی سکن کے اوپر کوئی ایکسٹرا آئل وغیرہ ہوتا ہے اس کو یہ بیلنس کرتا ہے کم کرتا ہے لیکن لیکن اس کا جو ہے کیا فرق کیا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو کمپیکٹ ہے یہ آپ نے اگر برائیڈل بیس بنائی ہے یا پارٹی میک اپ بیس بنائی ہے تو فاؤنڈیشن لگایا ہے اسٹیک لگائی ہے اس کے بعد بھی آپ کو کوریج جو ہیوی چاہیے فیس کے اوپر کوئی پگمنٹیشن ہے کوئی نشانات ہیں جو نظر آ رہے ہیں ہائٹ نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کمپیکٹ یوز کریں کمپیکٹ آپ اگر یوز کریں گے تو یہ آپ کو ہیوی کوریج دے گا یہ آپ کی سکن کو فلالس بیس بنائے گا اور آپ کی بیس کو لانگ لاسٹنگ بنائے گا 24 آورز اور جتنا بھی ایکسٹرا آئل ہوگا اس کو کنٹرول کرے گا اور ڈرائی سکین پہ اس کو وائٹ کریں آئلی سکین پہ اس کو یوز کریں یہ ہو گیا دوسرا یہ کہ کمپیکٹ جو کیوں یوز ہوتا ہے کمپیکٹ اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اگر آپ بہت لائٹ بیس چاہتے ہیں جس طرح عام روٹین میں گھر سے باہر جائیں جیسے تو آپ اگر نہیں چاہتے کوئی فانڈیشن لگانا یا کوئی سٹیک لگانا نہیں چاہتے تو آپ جسٹ اکیلا کمپیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ سپنج کو تھوڑا گیلا کریں گیلا کر کے اگر آپ بیوٹی بلینڈر سے سیٹ کر سکتے ہیں تو زیادہ یہ سپنج سے زیادہ بہت جو بہتر ہے اچھے طریقے سے یہ فیس کے اوپر سیٹ ہوتی ہے تو آپ سپنج کو تھوڑا سا ویٹ کریں سپنج کو اس کے ساتھ آپ یہ جو ہے کمپیکٹ اس کو فیس کے اوپر اپلائی کریں تو یہ آپ کی بہت لائٹ سی کوریج دے گی اور آپ کی جو ہیں ہائٹ وغیرہ ہو جائیں گے فیس کے اوپر اگر کوئی آپ کے جو ہیں فریکلز وغیرہ ہے تو یہ اس لیے اکیلا بھی یوز ہو جاتا ہے ویداؤڈ جو ہے فانڈیشن کے ویداؤڈ آپ کی سٹیک کے تو کمپیکٹ کا یہ یوز کرنے کا ایک جو ہے طریقہ ہے یہ ہائی کوریج دیتا ہے آپ کی پگمٹیشن کو ہائٹ کر دیتا ہے اب لوز پاودر کیوں یوز ہوتا ہے لوز پاودر اگر آپ کی بیس جو ہے آپ نے فانڈیشن کے ساتھ بلکل سیٹ بنا لی ہے آپ کی سکین ٹون کے حساب سے آپ کی بیس ہے آپ اس کو اور زیادہ ہیوی کوریج نہیں بنانا چاہتے تو آپ لوز پاودر کا یوز کریں گے لوز پاودر کا اس لیے بھی یوز کریں گے لوز پاودر کی ایک بات یہ ہے کہ یہ جو کمپیکٹ ہوتا ہے اس کی نمبرنگ ہوتی ہے یہ دیکھ لیں جس طرح یہ زیرو ٹو ہے اور یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کی بھی ہے بیج نائن فورٹین تو یہ آپ اپنی سکین ٹون کے حساب سے ہی نمبرنگ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ اس کی بھی نمبرنگ ہوتی ہے لیکن اگر یہ نیچے اوپر ہو بھی جائے مطلب فیر سکین پہ یا میڈیوم ٹو فیر پہ تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ آپ کر سکتے ہیں اگر ایک نمبر آپ کا اوپر یا نیچے ہو جائے تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن کمپیکٹ آپ کو اپنی سکین ٹون کے حساب سے ہی جو ہے یوز کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ہیوی بیس کوریج نہیں چاہیے تو آپ لوز پاودر کا یوز کریں گے لوز پاودر بھی آپ کی سکین کو فلاولس بناتا ہے آپ کی سکین جو ہے اس کو ایک ڈرائی لک نہیں دیتا جبکہ یہ ڈرائی ہوتا ہے کمپیکٹ یہ اگر آپ ڈرائی سکین کے اوپر یوز کریں گے تو یہ آپ کی اور زیادہ بیس کو ڈرائی لک دے گا تو یہ جو ہے یا پاولی پہ بھی کر سکتے ہیں ڈرائی سکین کے اوپر بھی لوز پاودر کا یوز کر سکتے ہیں اس سے سکین اتنی زیادہ ڈرائی نہیں لگتی اس کے علاوہ یہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کمپیکٹ اکیلا بھی یوز ہو جاتا ہے لیکن یہ اکیلا آپ پگمٹیشن والی سکین کے اوپر فریکل والی سکین کے اوپر اکیلا یوز لوز پاودر نہیں کر سکتے یہ صرف آپ جو ہیں اپنے فانڈیشن کے اوپر اپنی سٹک کے اوپر ہی اس کو لگا سکتے ہیں اور اگر تو آپ کی سکین بہت زیادہ فیر ہے آپ کی سکین کے اوپر کوئی داگ دھبے نہیں ہیں بہت گورا رنگ ہے آپ کا تو پھر آپ جو بہت لائٹ کوری چاہتے ہیں اور یہ جسٹ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین کے اوپر سے جو آئل وغیرہ ہے وہ کنٹرول ہو جائے بیلنس ہو جائے تو پھر آپ اس کا ٹچ تھوڑا سا بریش کے ساتھ دے سکتے ہیں یا سپنج کے ساتھ دے سکتے ہیں اور آپ کی ایک بہت نا لائٹ کوریسی جو ہے نا آپ کے فیس کے اوپر سے جو وہ کنٹرول ہو جائے گا آئل وغیرہ تو اس کا یہ اس طرح یوز ہوتا ہے کام سیم دونوں کا ایک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ درائی سکین پہ آپ آوائیڈ کریں نہیں یوز ہوتا یہ درائی پہ بھی ہو جاتا ہے آئلی پہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی ہیوی کوریج ہوتی ہے اور یہ جو ہے ٹو وے ہے اس کو آپ درائی سپنج سے بھی یوز کر سکتی ہیں اور ویٹ سے بھی کر سکتی ہیں اور یہ دیکھ لیں میں اندر سے کمپیکٹ بھی کھا دیتی ہوں آپ کو یہ میس روز کا ہے اور اس کی مجھے کوریج اچھی لگی ہے یہ اس طرح پروفیشنل میک اپ یہ دیکھ لیں ٹو وے کیک یہ اندر سے ان کی کتنی پیاری پیکنگ ہے بہت اچھی پروفیشنل میں نے اس کو یوز کر کے دیکھا ہے تو مجھے اس کا رزلٹ بہت اچھا لگا ہے یہ اندر اس طرح سے میرر لگا ہوا ہے یہ ایک سپنج انہوں نے دیا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ اس طرح سے یہ دیکھ لیں جی اس کے اوپر ٹویلو آورز لکھا ہوا ہے کہ بارہ گھنٹے جو ہے آپ کی بیس کو بہت اچھا یہ نا لک دیتا ہے فلالس لک دیتا ہے اور یہ میس روز کا ہے زیرو ٹو اس کی شیڈ ہے بہت اچھی شیڈ ہے سکن ٹیپ ہے میڈیوم ٹو فیر پہ بھی یہ یوز ہو سکتی ہے تو یہ اس کو جو اب لگاتے ہیں آپ ہیوی کوریج چاہتے ہیں جب برائیڈل بیس بناتے ہیں تو اس کو لگانے کا کیا ہوتا ہے طریقہ کہ آپ نے فیس کے اوپر اپنی بیس بنا لیئے مثال کے طور پر تو آپ نے اس کو ایسے دبا دبا کے دبا دبا کے فیس کے اوپر اس طرح سے اس کو لگانا ہوتا ہے اگر آپ نے بیس بنائی ہو یا برائیڈل بیس ہیوی کوریج چاہتے ہیں تو اس کو اس طرح سے دبا دبا کے لگائیں گے لیکن اگر آپ اس کو جسٹ اکیلے کو لگا رہے ہیں تو پھر آپ سپنج کو ڈرائے کر کے اور اس کو لائٹ ہاتھ سے اس طرح سے پورے فیس کے اوپر یہ اس کی بلینڈنگ کا طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں اس طرح سے اس طرح سے جدر آپ کو کم زیادہ لگتی ہے وہاں پہ آپ بہت لائٹ ہینڈ چلائیں گے ایسے بلکل جیسے ہوا میں ہاتھ چلا رہے ہیں اس طرح سے رگڑنا نہیں ہے آپ نے اس طرح سے اس طرح سے رگڑیں گے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹے گی اندر سے سکین نظر آئے گی لیکن آپ نے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ فنگر یہاں پہ رکھ کے سپنج کو پکڑ کے بہت آپ نے لائٹ ہاتھ سے اس طرح یہ دیکھیں یہ اکیلہ آپ نے اس طرح کمپیکٹ یوز کرنا ہے لیکن اگر آپ برائیڈل بیس ہیوی کبرج بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو اس طرح سے دبا دبا کریں گے تو یہ ہوتا ہے کمپیکٹ کو یوز کرنے کا طریقہ اور لوس پاورڈر کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کرسٹین کی بھی میں آپ کو یہ والی شیر دکھا دیتی ہوں یہ بھی جو ہے نائن فورٹین بیج ہے اور اس کا بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کون سے اس کی شیر آ رہی ہے اس کے کرسٹین کے بھی کمپیکٹ بہت اچھے ہیں مس روز کے بھی بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کلی ازونا کا کمپیکٹ بہت اچھا ہے وہ مجھے میرے پاس ہے نہیں نہیں تو میں وہ بھی آپ کو دکھاتی لیکن میں آپ کو لنک دوں گی وہاں سے آپ کو وہ بھی مل جائیں گے دسکریپشن میں لنک دے دوں گی آپ کو کلی ازونا کے بھی مل جائیں گے اور یہ والے جو میں دکھا رہی ہوں یہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائیں گے یہ دیکھ لیں یہ کرسٹین کا ہے اور یہ اس کی جو ایک یہ بھی فیر سکن والوں پہ یہ یوز ہوگا یہ بھی بہت اچھا ہے اور فریگرنس فری ہے اس میں اتنی زیادہ جو ہے نا فریگرنس نہیں ہے تو یہ اس کا سپنج بہت پیارا ہے وہ مس روز کے سپنج کی نسبت اس کا اچھا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ داگ دھبا نہ لگے جس طرح سے آئی برو ہم فل کرتے ہیں آئی برو فل کرتے ہیں آئیز میک اپ کرتے ہیں آپ اس فنگر میں بھی رکھ سکتے ہیں اس فنگر میں بھی رکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایزی لگتا ہے تو آپ کو اس طرح رہ کے تو آپ آئی برو کو اس طرح تھم سے پکڑ کے تو آپ ایزی اپنا آئی برو فل کر سکتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی یہ فنگر کے نشان بیس کے اوپر نہیں لگتے یہ سپانجی لگتا ہے یہ اس لیے انہوں نے یہ ساتھ لگایا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ کمپیکٹ میں یہ چیز کیوں بنی ہوتی ہے تو یہ اس لیے لگایا ہوتا ہے تو یہ تھا کریسٹین کا کلیازونا کا بہت اچھا ہے وہ بھی آپ اگر آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں کہ وہ بھی اچھا ہے اور فور ڈیبل ہے اتنا زیادہ وہ بہت زیادہ جو انہیں ایکسپینسیو نہیں ہے تو لوز پاورڈر کا بھی یوز میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لائٹ کوریج کے لیے لوز پاورڈر کا یوز ہوتا ہے اور یہ آئیلی سکن پر ڈرائی پر ہو جاتا ہے دونوں پر یوز ہو جاتا ہے لیکن کمپیکٹ اور ڈرائی پر آوائٹ کریں یہ ڈرائی کیک ہوتا ہے تو مزید اور زیادہ جو نا پھر ڈر ہوتا ہے کہ سکن بہت زیادہ جو ہے کیکی نہ لگے یا سکن کے اوپر کوئی پیچز بغیرہ یا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ بنیں تو یہ تھا کمپیکٹ اور لوز پاورڈر میں فرق آپ لوگ پوچھ رہے تھے اور ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں پھر دے دوں گی کرسٹین کی لوز پاورڈر کا کمپیکٹ کا وہاں سے ایزی آن لائم بائی کر سکتے ہیں کہ لہٰز ہونا کہ بھی آپ کو وہاں سے کافی چیزیں مل جائیں گی بہت اچھی ہیں ان کی بھی کاسمیٹکس جو ہوتی ہیں نا میک اپ بغیرہ تو آج کی یہ تھی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی امید ہے اچھی لگی ہوگی اپنی کمینٹس میں بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو اسے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گے اللہ حافظ